ملکم ٹو اس ٹی پی آر سی ڈیجیٹل چینل اس چینل کا مقصد ہے کہ آپ کو سب کو میڈل کلاس کے جو پڑھے لکھی لوگ ہیں ان کو اجبیٹ کیا جائے کہ وہ کس طریقے سے اپنا کینیڈا کا امیگریشن کا فارم یا ویزٹر ویزے کا فارم یا اپنے والدین کا فارم خود ہی بھر سکیں اس کی ہم نے طریقہ یہ رکھا ہے کہ ہم کینیڈین گورنمنٹ کی اپنی جو ویب سائٹ ہے جو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں www.canada.ca اور یہ immigration and refugee والی سائٹ یہ گورنمنٹ کی اپنی سائٹ ہے اس کی پہلے میں آدھے اس کی اوپر گائیڈ پر ویڈیو بنا چکا ہوں تو ہم میں گائیڈ سے یہ میٹر لے رہا ہوں اور گائیڈ سے میٹر لینے کا مطلب ہے کہ جو آپ اسکرین دیکھ رہے ہیں یہ ان کی اپنی گائیڈ ہے کس کی گائیڈ ہے یہ کینیڈین گورنمنٹ کی اپنے جو ان کا immigration department ہے IRCC وہ اگر آپ type کریں یا CIC Canada کریں تو اس میں آپ اگر گائیڈ ڈھونیں گے گائیڈ لکھ دیں تو یہ آپ کو visitor visa کی گائیڈ مل جائے گی تو پہلے میں نے جو اس کا part 1 تھا اس میں میں نے discuss کیا تھا کہ ایک general visitor visa کسی کو بھی لینا ہو تو اس کے لیے کیا کیا requirement ہے اور گائیڈ میں کیا کیا لکھا ہوا ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا صرف ہم یہ طریقہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو direct from the heart's mouth جسے کہتے ہیں انگلیش میں کہ آپ کو جو وہ لکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں immigration والے department والے وہ ہی بتا رہا ہوں جبکہ آپ کو youtube channel میں ملے گا تو وہ اپنی طرف سے بتا رہے ہیں غلط نہیں بتا رہے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے اردو انگریزی translation میں جملوں میں فرق ہونے سے اور بہت سی باتیں رہ جاتی ہیں یہاں پر یہ فائدہ آپ کو یہ ہے کہ آپ وہ سائٹ کو دیکھ رہے ہیں پڑھ بھی رہے ہیں اور اگر میں کوئی چیز نہیں میں نے کہا اس کو اردو میں تو آپ کو اتنا تو پڑھا ہے کہ آپ بھی سامنے مثال کے طور پر میں یہ نہ کہوں کہ پانچ سال تو آپ پڑھ تو لیں گے نہ کہ پانچ سال لکھا ہے تو اس لیے میں نے یہ طریقہ کیا ہے کہ direct from the website میں چیزوں کو لے رہا ہوں اور وہ آپ کو وہی پیج دکھا رہا ہوں اور انٹریکٹیبلی دکھا رہا ہوں اب آج کا یہ part 2 ہے یہ parent and grandparent کے سپر ویزے کے متعلق ہے لیکن parent and grandparent کو آپ sponsor کر کے بھی بلا سکتے ہیں یہ تعمید میں باندھ رہا ہوں اس سے پہلے لیکن sponsor والا جو پروگرام ہے اب وہ 2020 سے وہ کوئی direct نہیں رہا وہ انہوں نے مانگے تھے letter of interest کہ کون اپنے والدین کو یا اپنے grandparent دادہ دادی نانا نانی کو بلانا چاہتا ہے اس کے لئے certain criteria بھی ہیں اس اب جیسے اسے چیز آگے بڑھے ہی آئے گا تو اس کے بعد جب لوگوں نے apply کر دیا تو مسلسل اس کے بعد سے 20 21 22 23 آ گیا اسی میں سے یہ قسم کی lottery draw کرتے ہیں certain number of candidates lottery سے computerized اور وہ پھر ان کو invitation letter بیشتے ہیں ابھی بھی اس سلسلے میں جو invitation letter آئیں گے وہ 10 اکتوبر سے 23 اکتوبر کے درمیان میں آئیں گے 2023 کے لئے میرے خالے کوئی 24000 وہ letter issue کریں گے اب اگر اس پہ لوگ نہیں جا سکتے پھر اس کا مزید دو سال کا ٹائم ہے ان کا number نہیں آ رہا ہے تو انہوں نے ایک چیز نکالی visitor visa کے علاوہ ایک super visa نکالا super visa لکھا ہے جس میں کافی دیر تک آپ کے پیرنٹ آپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو اس کے مطالق ہم آئے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے اب دیکھیں یہ بھی ایک multiple entry super visa allows parent and grandparent to enter Canada multiple time ہے تو اور stay in Canada for a five years a niche entry ایک دفعہ آپ چلے جائیں آپ کے والدین آگے آپ کے پاس پانچ سال تک وہ آپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور یہ آگے دیکھیں گے آپ کے extendable بھی ہوتا ہے دو سال یعنی total سات سال تو اگر آپ کے والدین کسی کے 65 کے ہیں 60 کے ہیں 70 کے ہیں تو اگر وہ سات سال تک وہاں پر آپ کے ساتھ ہیں تو بہت سے چیزیں جو family unification کے problem حل ہو جاتے ہیں آپ ان کو دیکھ بھال کر سکتے ہیں وہ آپ کے چھوٹے بچوں کو دیکھ سکتے ہیں مطلب اس لیے ایک دوسرے کی help آتی ہے اس program کا مطلب یہ ہے کہ family unification program ہے اور family unification کی Canada میں بہت زیادہ امیت ہے بلکہ صرف زیادہ امیت ہے یہاں پر تو یہ جو ہے guide کا یہ part بتاتا ہے ہمیں super visa کے مطالق یہ guide ہے کونسی guide ہے یہ government of Canada کی اپنی guide ہے official ہے یہ آگے چلتے ہیں important information applicant who do not normally require a visa to enter Canada must also submit an application to his visa office یہ الگ ہے اس پہ ابھی نہیں جا رہا ہے visa exempt تو ہم ہی نہیں نا تو ہمارے کوئی اتنا انٹرس نہیں ہے کون apply کر سکتا ہے to apply a super visa you must either be a parent or grandparent of a Canadian citizen یا اس کے پاس کم سے کم پی آر ہو ٹھیک ہے نا you cannot include your dependent children in this application جو آپ کو یہ super visa کا جو فارم ہے اس میں اگر آپ کے اپنے dependent children ہیں آپ کا یہاں مراد یہ ہو رہی ہے کہ جو جو sponsor کر رہا ہے وہ نہیں جو parent یا grand parent جس کو بلا رہا ہے اس کے اور اگر بھی the dependent children ہو سکتے ہیں مثال کے طور کے آپ کا ایک بھائی وہاں چلے گئے ہیں آپ کی ایک بہین وہاں چلی گئی ہیں اس کے بعد وہ super visa والدائن کا apply کر رہی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ آپ کے والدائن کے ساتھ اور آپ کے سارے بہین بھائیوں بھی attach ہو جائیں یہ نہیں ہوگا تو اس لیے یہ خیال رکھیں اس بات پر یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر انگریزی میں کہ بھائی بس سمجھیں کہ آپ کے parent کے ساتھ جیسے پی آر میں ہوتا ہے نا immigration میں کہ dependent children اگر آپ کو بھائی ایک وہاں ہے والدائن کا apply کیا super visa اور یہاں پر ایک بھائی ہے جو کہ برطرہ 18 سال کا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا بھی آپ super visa apply کر دیں اپنے والدائن کے ساتھ وہ نہیں مانا جائے گا ٹھیک ہے نا how do I apply for a super visa to apply for a super visa you need to submit an application to a visa آپ جس ٹھیک ہے a letter of invitation written and signed by your child آپ کا جو جو آپ اب میں جس کو کہہ رہا ہوں وہ یہاں پر جو parent ہے تو اگر میں جیسے پر کرو parent ہوں یا grandparent ہوں تو میرا وہاں جو بیٹا بیٹی ہے وہ ایک letter of invitation جو ہے وہ sign کر کے دے گا اور پھر یہاں پر وہ سارا بیٹے کی ڈیٹیل ہوگی ساری اور سارے ڈیٹا جائے گا اس کے ساتھ وہ الگ الگ ہم جیسے آئیں گے guide کی حساب سے چلتے ہیں one of the following document to prove that your child grandchild meet the low income cut off اب یہ کیا ہے یہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے والدائن کو اس کی اوپر بلانا چاہتے ہیں سپرویزے پہ تو بھی ایک مقرر ہے کہ کتنی اس کی انکم ہونا چاہیے اس کے لیے وہ text return جو ہے اس کو پروف کرنے کی لیے وہ آپ کے text return مانگیں گے the most recent copy of text notice of assessment یہ 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 آپ نہیں پتا لیکن آپ کا جو بیٹا بیٹی ہوگا وہاں پر تو اس کو یہ معلوم ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ اپنے اس کو بلا سکتے ہیں اس کو جمع کرانا ہوگا یہ پروف ہوگا اس کا if your child or grandchild does not have a paper copy of their notice of assessment they can view and print their text return as well as other personal tax information using the Canada revenue agency my account جا کر کے اس میں وہ print کر لیں گے اب اس میں آپ کو اتنی وہ نہیں ہے آپ کو معلومات کی ضرورت یہ وہ جانے جو آپ کا وہاں پر بیٹا ہے تو ہم اس میں نہیں جاتے کیونکہ ہم یہاں پیرنٹ کو اس confusion میں نہیں پسا رہے کہ ان کا بیٹا یا بیٹی وہاں پر کیا کرے گا تو یہ جو وہاں پر لوگ ہیں ان کو معلوم ہے اور جو وہاں پر تنخواہ ملتی ہے جو اس کے return ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہوتے ہیں اور اگر آپ کے بیٹا بیٹی کے وہاں بزنس ہے تو پھر جو اکاونٹنٹ ہوتا ہے نا وہ بھی کرف فهم کرے گی کتنی انویل انکم ہے اور اگر ان کی کوئی ہے وہاں پر بیٹے بیٹی کی پنشن ہے یہ انویسمنٹ ہیں جو کچھ ہے ایویڈنس اف پیرنٹ ریلیشنشپ کو کینیڈین سیٹیزن اب آپ یہاں پر جیسے آپ جا رہے ہیں آپ بیٹا بیٹی ہے وہ اپلائی کر رہا ہے فهم تو یہی سے بڑا جائے گا یعنی آن لائن ہے یہاں ماں کا کوئی مطلب نہیں ہے آپ کا بیٹا بڑ دے گا لیکن آپ کی طرف سے ہوگا فهم آپ کا ہوگا اب یہ بھی ایویڈنس چاہیئے کہ آپ اس کا birth certificate کیا ہے اس کے اوپر birth certificate پر نام ہونا چاہیئے آپ کا ادھر official document یہ دیکھیں آپ اگزامپل دیکھیں یہ یہ پڑھیں آپ کو یہ ساری چیزیں آپ کے birth certificate اس میں ہوتی ہیں اور پاکستان کی جب بات کریں گے اب نادرہ کا فارسی چلے گا نادرہ سے فارسی ملتا ہے آپ کو لینا پڑے گا ایک بچے کا ہوگا اپنا اپنی فیملی کے ساتھ وہ نہیں ایک لینا پڑے گا آپ جو آپ جا رہے ہیں آپ پیرنٹ یہ گرنٹ پیرنٹ آپ کو لینا پڑے گا اور اپنے بچوں کے ساتھ بنانا پڑے گا جس میں سارے بچوں کا نام بھی آئے گا بچے 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 کا جو آپ کا کر رہے ہے میٹیکل انشورنس لازمی ہے اس کے ون یر کا لینا یہ تقریباً ایک میلین کا انشورنس ہوتا ہے اور پر یر کا اور اس کی جو آج کل کسٹ ہے اگر آپ کی یہ سیونٹی فائی کے دولار انشورنس ہر منت جائے گی اتنا پریمیم ہوتا ہے اچھا اس میں اچھی بات یہ ہے کہ ون یر کا جو یہ مانگتے ہیں تو انشورنس کمپنیا جو ہیں وہ ایک سال کے آپ سے کمیٹمنٹ لیتی ہیں لیکن اگر آپ گئے آپ کا دل نہیں لگا اور آپ وہا سے واپس آ رہے ہیں تین مہینے میں تو تین مہینے کا چارج کرتے ہیں یہ لکھا اس میں نہیں بلے گا کیونکہ یہ information گورنمنٹ کیوں دے گی آپ کو میں دے رہا ہوں کیونکہ یہ سب چیزوں سے ہم گزرے ہیں ہمارے ساتھی گزرے ہیں میں خود بھی گزر رہا ہوں یہ سب چیزیں کی ہیں پی آر بھی لیا پھر یہ سب بھی کی پھر جتنی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں اپنے تجربے جو میں بتا رہا ہوں اتنا کوٹ کرے گا تو یہ مجھے پتہ ہے ایر پاس کوٹیشن موجود ہے کینیڈین کمپنی اب دیکھیں یہاں پر کچھ لوگ کہتے پاکستانی کمپنی جو کینیڈین گورنمنٹ سے اپرووڈ ہو انشورنس کمپنی تو آپ چیک کر لیں اگر پاکستانی کوئی کمپنی جو ہے وہ اپرووڈ ہے تو پھر اس سے کر لیں آپ انشورنس لیکن میں آپ کو سیجز کروں گا کہ ویزا لینے کیلئے آپ کینیڈین انشورنس کمپنی کو پریفر کریں تو چانسز بہت زیادہ ہوں گے اور یاد رکھیں جتنے مہینے رہیں گے اگر آپ فرد کرو کہ جا رہے ہیں پہلی جون آپ جا رہے ہیں انتیس جون کو اور واپس ہی دس جولائی کو جون کو جا رہے ہیں انتیس جون کو واپس یہ دس جولائی کو تو آپ کے حساب سے تو آپ دس دن رہنا نہیں دو مہینے کا چار جو گا کیونکہ اگر ایک دن بھی رہوگے تو پورے مہینے کا چار جو گا اور اگر آپ اگلے مہینے کے دس دن رہوگے تو پورے مہینے کا چار جو گا تو آپ پانچ سو ڈالر ایک آدمی کے بنے تو آپ جب جانا ہو اور رہنے کا تو آپ ڈیٹ اس طرح کریں کہ آپ پورے مہینے تقریبا بھی لیں یعنی کہ اگر آپ پہلی کو جائیں تو پھر آپ نہیں رہنا چاہتے تو چالیس دن پیسیس دن کتیس دن باتیس دن جو ہے آپ پیسیس دن پیسی 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 دن پیسی پیسی دن پیسی دن چاہیے یہ جو کوٹس نہ اسی لکھا ہی دن ایک لاکھ لکھ ایک لاکھ دن ایک دن دن ایک لاکھ ڈال تو یہ منیم ریج ہونا چاہیے اور یہ آپ کی جب تک آپ وہاں ہیں جب تک یہ آہ ویلیڈ ہونا کیا یہ آفر ہے یعنی پیڈ ہونے چاہیے پیڈ لیکن آپ کا مطلی کھٹے گا مطلی جو ہے درکچن ہوگا کریٹ کارڈ سے اور آپ کو میں نے بتا دیا کہ کس طریقے سے ہوگا تو اس میں کیرپل رہے ہیں یہ جو انشوروں سے لینے کا طریقہ ہے میں نے بہت ہی کم ویڈیو دیکھی ہیں کہ کوئی ویڈیو یہ بتا رہا ہو کہ آہ میٹیکل انشورنس اس طرح سے لینا لیکن میں آپ کو بالکل سائی اس لیے بتا رہا ہوں کہ بالکل اسی چیزوں سے مجھے پتا ہے مجھے پسپورٹ ہے میں نے پے کیا ہے جب اس طرح سے میں گیا ہوں میں پی آر پہ بھی گیا ہوں اور میں اس طرح سے بھی گیا ہوں اور میں ڈائریکٹ ویڈیو پہ بھی گیا ہوں یعنی تینوں چاروں قسم کے چیزیں میں نے خود آویل کی ہیں وہ اس لیے میں ہر چیز کو کانفیڈنس سے آپ کو بتا سکتا ہوں اب اس میں یہ چیز ہے کہ بائیومیٹرک تو آپ کو دینا ہے یہ تو بار بار آتا ہے لیکن ایک چیز میں آئی تھی نا کہ لو انکم یہ دیکھیں یہ لو انکم کٹ آف تو ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے دیکھیں یہ ہے لو انکم کٹ آف کا ٹیبل آپ کے سامنے ہے کہ ایک پرسن یعنی وہ جو خود جو اپلائی کر رہا ہے اس کی منیمم انکم اتنی ہونی چاہیے اور دو پرسن دو پرسن تو دو پرسن کا فیملی یونٹ تھرٹی فور اتنی سال کی انکم ہونی چاہیے منیمم نسیسری گروس انکم ہے یہ گروس انکم ہے ٹیکس کے بعد کم ہو جائے گی تو اتنی ہوتی ہے تری پرسن پور پرسن دیکھیں یہ سب چیزیں یہاں پر یہ لکھی ہوئی ہیں یہ دیکھیں پورا یہ ہے ساری چیزیں آگئی ہیں فوٹو گرافک آ گیا یہاں پر یہ چھوڑ دیتے ہیں میں تو یہاں پر اس لیے آیا تھا کہ یہ دیکھ لیں تھا پھر آپ پڑھ لیں اور جب ضرورت ہو تو آپ مگر یہ ٹائپ بھی کر دیں گے نا لو انکم کٹ آ فار سوپر ویزا تو فوراں یہ چارٹ آپ پہ سامنے آ جائے گا تو واپس چلتے ہیں جہاں سے آئے تھے تو ہم تھے سوپر ویزے پہ تو یہ شروع میں میں سوپر ویزے پہ جاتا ہوں اور یہ سوپر ویزا آگیا جس پہ تھے ہم لو انکم کٹ آف پہ مہان جانا پڑھاتا ہے میں تو اب یہ دیکھیں یہ آپ کو کہہ رہا ہے بائیومیٹک بھی دینی ہے یہاں سے گہتے ہیں وہاں تو بائیومیٹک کا آپ کو پتہ ہے لیٹر آ جاتا ہے ایمیل وہاں سے what must my child or grandchild do to meet a low income کٹ آف your child grandparent income must meet or exceed the minimum necessary کٹ آف as identified annually in the income table تو وہ میں آپ کو پہلے دکھا چکا ہے in the invitation letter they must calculate their family size the factor means the amount of income required to provide care and support to you and your spouse how to calculate you child or grandchild counts themselves their spouse اب یہ ہے کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں یہ چیزوں کے ابھی یہاں نہیں کرتا نہیں کر لیتے ہیں کیونکہ یہ آخری ہے اچھا کیسے calculate کرے گا family size number one your child or grandchild counts ٹھیک ہے themself خود وہ جو ہیں وہاں پر میہ بیوی ہیں آپ کا بیٹا ہے بیٹی ہے اس کے husband ہیں وہ لوگ ہیں ان کے بچے بھی اگر ہیں تو وہ سارے بھی سب دیکھیں پورا themself خود وہ جو ہے آپ کا بیٹا بیٹی وہ اس کا سپاؤس اور ان کے بچے اور انی پرسن دے میں ہے اگر انہوں نے پہلے کسی کو بلائے ہوا ہے نا پھر کرو یہ پہلے انہوں نے اممہ کو بلالیا پھر اببہ کا فاہم بر رہے ہیں تو اممہ بھی جو ہے نا ان کی وہیں پہ کاؤنٹ ہو جائیں گی کہ وہ بھی ان کا پیسہ بھی کاؤنٹ ہو جائے گا اس کے بعد پھر جو نمبر جن کو اب وہ کر رہے ہیں they count the number of person they will be supporting you جو اب آپ جا رہے ہیں for your spouse دیکھا آپ نے تو مطلب یہ کہ وہ اس کی ہمارے family جو ہے نا بیٹے بیٹی کی پوری اور وہ کسی کو اگر they have sponsored وہ اس سب ملا کر کے وہ count ہوں گے تو آپ LICU income table پہ جائیں یہ دیکھیں میں آپ کو table دکھا چکا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ یہ ساری چیزیں تو اس کو document checklist جو ہوگی یہ بات کی بات ہے ہم اس کو بعد میں دیکھ لیں گے اب ہم آئیں گے step one پہ کہ gather your document تو یہ میں نے سپر ویزے پہ یہاں پہ ہم کلوز کرتے ہیں اور پھر ہم step one آپ application پہ جائیں گے کہ کیا کر رہا ہے ہم کو تو let's stop here اور کلوز کرتے ہیں یہاں پہ ہم اس چیز کو